ہم نے کھانا ایسے ہی تکلق کی ہے یہ ہے جی ملتان کی صغات یہ ہے اکھروٹی صغات اب تو پتہ ہے ملتان کے اوام جہاں بھی جاتی ہے ملتان کی صغات لے کر ہی جاتی ہے گفت کے لیے کیسی چیز ہے گفت کے لیے بہت پیاری چیز ہے ملتان کی صغات ہے یہ بلکل آپ ملتان کو یہاں دی کر رہے گا جب اس کو انہاں کھاؤ گئے بلکل 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ انکل جی نے صغات کاجو بھی لگے ہوئے اس کے اندر آخ روڈ بھی لگے ہوئے ماشاءاللہ بادام بھی ہیں دیسیگی میں ہے نا یہ میٹرو سٹیشن روڈ جیک کریں ماشاءاللہ بلکل صاف سکر ہے بلکل سمجھ لئے یہ کلی کلفی ہے وہ کلفی ہے بس اسلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میری دعا اللہ تعالی سے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں بڑھتے رہیں اسی دعا کے ساتھ آج کا بلکل سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے فرینڈز ابھی ابھی میں پہنچا ہوں شاپ پر شاپ کی صفحی بغیرہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے لائٹ ہمارے پاس ہے نہیں ابھی میں باہر جا رہا تھا پلیٹیں ساف کرنے دیلی کی پلیٹ ساتھ 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 سات پلیٹیں ساف کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا یو پی ایسی چلتا رہتا ہے پورا دن ابھی چل کے پلیٹیں ساف کر لیتا ہوں پھر سکون سے بیٹھیں گے شاپ پر شاپ کو ٹھیک میری شاپ میں آئی ہوئی ہے جیز کی ٹیم آسف بھئی آئے ہوئے ہیں ڈیس ہون کرنے آپ کے نام کی سمیں بند کرنے اور نیو سمیں دینے آسف بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے طبیعہ صحت کیسی ہے سمیں ہو بھی رہی ہیں یا نہیں نیٹ بھی چلا کے دے دیا یہ بھائی اسپیشل لیپ ٹاپ لے کر گھوم رہے ہیں جو سمیں ڈیس ہون کر رہے ہیں یہ ہمارے کسٹمر کھڑے ہیں بھائی شاپ کے اندر اور یہ اسپیشل رکشے والا بندہ کھڑا ہے دو نمبر لاری گیٹ کا آسف بھائی اسپیشل ہے ہماری سمیں بند کرنے ہماری نہیں بلکہ کسٹمر کی سمیں بند کرنے جیز والی ٹیم ہماری چلی گیا جی ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہو گیا اب ہماری تیاری ہے جی ملتان جانے کی آسف بھائی کی طبیعہ صحیح نہیں ہے اس سے پوچھنا ہے اور ساتھ میں اپنے لیے سمان بھی لینا ہے شاپ کا سمان بھی لینا ہے اپنے لینا ہے اس وقت میں پہنچے ہوں آسف بھائی کے پاس آسف بھائی میرے ساتھ بیٹھے آسف بھائی کی حال ہے طبیعت کی سنائے آسف بھائی کی طبیعت قراب دی آسف بھائی کی طبیعت کا بھی پوچھنا تھا اور ساتھ بھائی آگے چھوٹا سا کام بھی تھا کام تو اتنا خاص نہیں تھا یہ جب ہمیں پتا چلے آسف بھائی کب اس کے پاس سپیشل ہے تو بھائی نے کھانے کا بھی انتظار کر لی ہے کھانا ریڈی ہے کھانا کھا لیتے ہیں بھائی کے ساتھ گف شپ چلتی رہے گی بھائی نے کھانا ایسے ہی تکلف کی ہے بھائی نے تکلف کی ہے کھانے کا انتظام کر لی ہے ساتھ بھی صلاحات بھی بنا دی گی رائدہ بھی بنا دیا اجاز بھائی میرے ساتھ ہیں اجاز بھائی ٹھیک ہے تھوڑا اندھیرہ چل رہا ہے اس وجہ سے نا تھوڑے تھوڑے ہم کالے کالے رذر آ رہے ہیں مائن نہیں کرنا آپ سب نے کھانا کھانا ہے تو بھائی آجائے ملتان کی خوبصورتی چیک کریں بھائی رات کے دس بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی ملتان کی میٹرو میٹرو سٹیشن روڑ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل ساف سکر ہے یہ ہے ملتان کی خوبصورتی ماشاءاللہ بھی میں پہنچا ہوں جی موبیل شاپ پر کچھ سمان لیں میں یہ آس سمان لیتے ہیں پھر گھر کی طرف چلیں گے آسف بھائی سے اب یہ ہے کھانا کھا کے مدنی بھائی میرا سمان نکال رہے ہیں مدنی بھائی سٹینڈ نکال رہے ہیں بھائی سٹینڈ چیک کریں ٹرائی پورڈ سٹینڈ سٹینڈ بولتے ہیں نا ٹرائی پورڈ یہ ہے جی موبائل پلازا جہاں سے میں نے سمان لینا تھا میرا سمان کلیر ہو گیا اب یہاں سے نکالنا ہے فرنڈ ابھی ہم پہنچے ہیں بھائی پاس یہاں سے لینا ہے سون حلوہ اجاز بھائی گئے ہوئے ہیں سون حلوہ لینے کیونکہ وہ سندھ جا رہے ہیں سون حلوہ ساتھ میں لے کر جائیں گے گفت کے طور پر جب ملتان کا بندہ کہیں جائے اور سوغات لے کر نہ جائے تو اچھی بات نہیں ہے اس وجہ سے ہم ملتانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ملتان کے سوغات ساتھ میں لے کر ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ حلوہ چیک کریں بھائی یہ ہے جی ملتان کی سوغات یہ ہے افروٹی سون حلوہ اب تو پتہ ہے ملتان کے اوام جہاں بھی جاتی ہے ملتان کے سوغات لے کر ہی جاتی ہے کمیوں نے جا چاہ پتے ہیں آج جومے ہیں بہت پیاری چیز جی اچھ چیز ہے انشاءاللہ کھاؤ گے یاد کروں گے گفت کے لیے گفت کے لیے کیسی چیز ہے گفت کے لیے بہت پیاری چیز ہے ملتان کی سوغات ہے شاءاللہ آپ ملتان کو یاد ہی کرو گے جب اس کو کھاؤ گے بلکل بلکل گفت یہ دیکھیں ماشاءاللہ کاجو بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر آخ روڈ بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بادام بھی ہیں دیسیگی میں ہے نا یہ اچھا یہ خراب کتنے عرصے تک نہیں ہوتا یعنی کہ اگر ہم فریزر میں رکھنے تو ایک مہینہ استعمال کر سکتے ہیں سکون کے ساتھ بغیر فریزر کے بھی آٹھ دس دن کئی نہیں جاتا چلیں جی اچھی بات ہے ماشاءاللہ اچھی چیز ایک نمبر چیز بنائی ہو تو آسانی سے خراب بھی نہیں ہوتی انشاءاللہ چیز ہماری ایک لمبری ہوگی ہمارے بار سے رہے ہیں عبدال بدود ہے چلیں جی ہم نے یہ لے لیا ہے یہ لے لیا ہے ابھی چلتے ہیں ساتھ میں بلیٹ لگی ہوئی ہے بھائی شغل میں لگا ہوا ہے یہ ہے بھاولپور پائی پاس چوک سون ہلوہ ہم نے لے لیا ہے بھائی اجاز بھائی کیونکہ کل یہ پرسو چلے جائیں گے سندھ تو وہ گفٹ لے کر جانا چاہتے تھے ہم نے سون ہلوہ لے لیا ہے اب ہم نکلتے ہیں گھر کے لیے کیونکہ ٹائم تقریباً دس بج گئے ہیں اور ابھی ہم بھاولپور بھائی پاس ہیں گھر بھی پہنچنا ہے ٹائم سے نکلتے ہیں ہم اس وقت پہنچنا ہے جی کسوہ بڑال یہاں پر ہم نے مگائی ہے جی ربڑی آپ نے پینی ہے تو بھائی موسٹ ویلکم تقریباً ساڑھے دس کیارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہم گھر نہیں پہنچے امید بھائی سمجھ لے یہ جو نا گیلی کلوی ہے وہ کلوی ہے بس بہن کو بتا دیں کاری سب کلوی ہے سمجھ لے کاری سب گیلی کلوی پی رہے ہیں سبق گیارہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس وقت میں گھر پہنچا ہوں ذرہ فریش ہوتے ہیں پھر ذرہ سکون سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں رات ہم لیٹا ہے تھے میں آتے ہی سو گیا تھا تھوڑا سا سمان لے آئے تھے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ٹائپوڈ بھی لے کر رہا تھا وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا سمان تھا اس میں بینٹری ہیں کیبل وغیرہ پاؤچ وغیرہ چارجر وغیرہ ہو گیا ہے یہ سارا سمان لے کر رہا ہوں یہ والا ٹائپوڈ لے کر رہا ہوں یہ والا آپ دوستوں کو چیک کر رہا ہوں وہ اچھے والا آؤٹ کلاس کوالٹی کا ہے ٹائپوڈ آپ دوستوں کو ٹائپوڈ چیک کر رہا ہوں جو میں لے کر رہا ہوں اپنے لیے سب سے پہلے تو کلر چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل اچھے والی چیز ہے آؤٹ کلاس کوالٹی کی چیز ہے یہ اس کو پر والا ہی ساری چیک کر گیا میں اسے کھول کے چیک کرتا ہوں پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں پانچ فٹ کی لیندھ ہے اس ٹائپوڈ کی وزن بھی کافی برداشت کر سکتا ہے آپ دوستوں نے بتانا ضرور ہے کیسے لگ رہا ہے یہ میں اپنے لیے لے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے شاپ پر سیل بھی کر دوں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ہے جی یہ ہے اس کا موڈل بائیس چونتیس لیول والاپ امانہ بھی اس میں موجود ہے زبردست چیز ہے ٹائپوڈ کیسے لگ رہا ہے ضرور بتانا ہے اور آج کا بلوگ کیسے لگیا یہ بھی ضرور بتانا ہے اگر آج کا بلوگ اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ابھی کے لئے اجازت چاہتا ہوں پھر مل دیکھ نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ موسیقی